چلو یار جھکتے بعد میں ملنے اچھا یار آگے اپنے بعد ہیں شورٹ کسٹن شورٹ کسٹن تو نکال لو شورٹ کسٹن پلس نومیریکل دونوں ہی کریں گے تیری چھٹی اچھا ای بک دے دو یار کوئی کچھ حسان کرو ٹیکس بک دے یار آج اوہ عواز میں اب لو بھئی پہلا شورٹ کسٹن دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں بلال سمجھ نہیں آرہا شورٹ کسٹن دیکھو پہلا شورٹ کسٹن دیکھو وہ کہتا ہے کہ بہر کی تھیوری میں سیورل ازمشنز ہیں سیورل ازمشنز ازیوم کر کر اس نے تھیوری بنا دی تین پاسٹولیٹ اس نے لکھ دی ہے آپ اس کے تین پاسٹولیٹ جو ہیں تین جو میجر پاسٹولیٹ ہیں باب کی بھی ہیں لیکن جو ہم نے تین پڑے ہیں ان تین میں سے کونسا ایسا پاسٹولیٹ جو کلاسیکل تھیوری کو کنٹرائڈکٹ کرتا ہے کنٹرائڈکٹ وائلیٹ کرتا ہے کونسا پہلا دوسرا یا تیسرا پہلا 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 کرتا ہے پہلا یہ تھا کہ وہ کہتا تھا بہر کے مطابق اگر آپ کے بھائی صاحب الیکٹرون کسی اوربٹ میں چکر کاٹ رہے ہیں تو وہ چکر کاٹتا ہوا پارٹیکل چونکہ وہاں ٹپارٹیکل ہے پہلا چارج پارٹیکل سرکولر موشن کرتا ہوا ٹپارٹیکل ایک ایکسیلیشن رکھتا ہے اس کے نام کیا ہے سینٹریابیٹل ایکسیلیشن timeline اس کے پاس ایکسیلیشن ہے عتر zag Games کیا ایمٹ کرتا ہے کے اندر سے کلاسیکل تھیوریک اُس آرڈ dialogues میں اس آر ڈو سے بھی ایکسیلیٹ ہیڈے بھی ہوتا رہا لیکن کیا نیمٹ کرے گا ایمٹ نہیں کرے گا تو یہ والا وہ point تھا جو contradict کرتا تھا بس آپ نے یہ بتانا تھا اگلا question دیکھو دوسرا question کیا کہتا ہے what is meant by line spectrum and explain how line spectrum can be used for the identification of elements دیکھو اس نے پوچھا line spectrum کیا ہے ہم نے کہا line spectrum یہ ہے کہ آپ کے پاس bands بنیں گے لیکن band یعنی کہ spectrum colors کی series بنے گی لیکن کس شکل میں بنے گی boundary نہیں lines بنے گی color کی اور آگے وہ question کرتا ہے کہ وہ کیوں کس طرح ایک specific element کی کیا کر کے دے گا آپ کو identification اگر آپ کو یاد ہو تو energy کا فارمولا ہم نے جو لکھا تھا e and is equal to کیا تھا e not over m square into ادھر کیا تھا z square تو دیکھو ہر کسی کا یہ z different ہوگا ہر element کا جس سے ہر shell کی energy کیا ہوگی جب ہر shell کی energy تو دو shell کی بھی کیا ہوگی اس میں پہلے اور دوسرے کی different تو جب different energies نکلیں گی تو کیا اگر ہم یہاں پر planks کی theory کو use کرتے ہوئے e is equal to کیا لکھ سکتے ہیں hc over lambda تو اگر energies difference ہو بننے والا lambda بھی تو بننے والا lambda ڈیفرنٹ ہو color بھی تو ڈیفرنٹ colors کیا indicate کریں گے ڈیفرنٹ انرجی levels اور ڈیفرنٹ انرجی levels کہاں سے پتہ چلیں گے z سے اس کا مطلب ہے کہ ہر z کے atomic number تو اس کا مطلب ہے ہر element کا atomic number کیا ہے تو پھر بننے والے colors یا bands بھی کیسے ہوں گے تو کیا ہر چیز کی یہ fingerprint بانے گیا ہر element کا اس سے آپ کسی بھی element کی کیا کر سکتے ہو fingerprint نکال سکتے ہو یعنی کہ fingerprint سے کیا نکل آئے گا پتہ چل جائے گا یا نس ہے یا بلالہ یا حادی ہے ٹھیک ہے اگلا question دیکھو تیسرا can the electron in the ground state ground state میں پڑھے ہوئے electron ground state کون سے ہوتی ہے سب سے پہلا شیل وہ دیکھ لے اس کو پتہ ہے ایوین ہی انہوں نے نمبر زیادہ ہے اس کو موٹا موٹا تو کچھ پتہ ہے یہ بات تو نہ کریا ہے یہ والا جو ہے نا یہ آپ کا کون ساتھ ہے ground level تو ground level میں انرجی کتنی ہوگی آپ کو پتہ ہے اگر hydrogen کی بات کریں اس نے i think hydrogen کی بات کیا نہیں one one تو کیا بچے گا e1 is equal to کیا دے گا e0 اور e0 کی ویلی کتنی ہوتی ہے تیرہ ایشاریہ چھے تو وہ کہتا ہے کیا اگر آپ اس ground state والے کو تیرہ ایشاریہ چھے electron volt پلاس میں انرجی دے دو تو کیا ہو جائے گا ہاں نہیں اگر آپ اس atom کو hydrogen کے electron کو جو ground state میں پڑھا اس کو تیرہ ایشاریہ چھے کی انرجی دے دو ہم نے جو دینیا وہ پلاس میں ہے جب آپ وہ پلاس میں دو گے تو کیا ہوگا انرجی zero ہو جائے گا نیوٹرون کا کلا جائے گا نہیں نہیں انرجی zero ہو جائے گا zero کا مطلب ہے وہ اپنے atom کو کیا کرے گا چھوڑ دے گا تو وہ انرجی کا نام کیا ہوگا پھر ionization energy وہ انرجی کیا ہوگی ionization اور کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرہ نہیں دینی اب پہنے دینیاں چودہ تو مجھے بتاؤ باقی کتنی بچی تو یہ کیا بنے گی پھر یہ کینیٹک بن جائے گی اس کا مطلب ہے کہ تیرہ سے اوپر کی انرجی ساری کینیٹک بن جائے گا تیرہ شہر یا چھے سے اوپر کی ساری کینیٹک بن جائے گا نیچے والی کیا ہوگی اس کو اس کے شیل سے نکالنے کے لئے کام آئے گی وہ کہتا ہے نہیں گھر میں گھس کے ماروں گا گھر میں سے نکال کے ماروں گا تو وہ اس سے نکال جائے گا نکال جائے گا ایٹم سے نکال جائے گا انرجی زیرو ہونے کا مطلب ہے باونڈڈ فرم میں نہیں رہا ٹھیک ہے وہ آئین بن جائے گا ہائٹروجین آئین بن جائے گا اور لیکٹرون آئے گردی میں نکال جائے گا چوتھا اس کے پاس انرجی انرجی تو ہوگی نہیں وہ گھومے گا ہوگی نہیں نا وہ اُدھر ہی ہے اگر پوری پوری دھو گے زیادہ دھو گھومے گا کیوں اس کے شیل سے نکال دے گا اسے وہ پکڑ کے اگلا how can this spectrum of hydrogen contains so many lines when hydrogen contains one وہ کہتا ہے یہ حالانکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا وہ کہتا ہے ہائٹروجین کے پاس الیکٹرون تو ایک ہے گھر کا خان میمبر اس کا بچہ تو ایک ہے لیکن اس بچے کے آگے اتنے زیادہ وہ ہاتھ پاؤں کیسے بنجت نہیں در یہ بھلے اتنے زیادہ بچے قشو ہوتے ہیں ویرچو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہائٹروجین کے ان ملٹیپل آپ کے پاس کیا ہیں شیلز ہیں تو اگر لیٹ سوز ہائٹروجین کا یہ پہلا الیکٹرون ہے یہ اڑ کر ادھر گیا یا ادھر گیا یا لیٹ سوز اس سے بھی اوپر والے میں گیا تو اس کے کم چانسز ہے کہ یہ ڈیریکٹ ہے زیادہ چانسز کیا یہ مستیاں کرتا ہوا ہے کیسے یہ جب اس میں آئے گا تو ایک فٹون نکلا جب ادھر آئے گا پھر ادھر آئے گا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سے یہ ٹرانزیشن کرے گا ایک شیل سے دوسری شیل میں ہر شیل کا کیا نکلے گا کلر نکلے گا فٹون نکلے گا اور پھر اس کے سپیکٹر میں اتنے ہی کیا آ جائیں گے کلرز آ جائیں گے بینڈز آ جائیں گے تو یہی کوسچن تھا کہ کیوں ہوتے ہیں ہم نے بتا دیا اچھا اگلہ کون سے پانچوا وہ کہتا ہے اگر ایٹم فٹون کو ایمٹ کرے کیا انرجی کنزرب رہتی ہے رہتی ہے کی نہیں رہتی ہے کس کے مطابق رہتی ہے رہتی ہے کس کے مطابق رہتی ہے بور کے تیسرے پاسچولیٹ کے مطابق وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ آپ کا ای ٹو ہے اور یہ ای وان ہے تو جو انرجی نکلنی ہے وہ کس کے برابر ہوگی کس کے برابر ہوگی ان کے ڈیفرنس کے برابر اس کا مطابق جتنہ زیادہ ڈیفرنس اتنی زیادہ انرجی تو ڈیفرنس بڑھاتے ج جو گے انرجی بھی بڑھتی جگتی اس کا مطابق نہ اس سے زیادہ بڑھے گی نہ اس سے زیادہ کم ہوگی ہمیشہ ڈیفرنس کے برابر رہ گی تو اس کا مطابق جو چیز زیادہ یا کام نہ ہو فکسرت جب میں ہم اس سے کیا کہتے ہیں کنزرب رہنا کون اس کا مطلب ہے لاف کنزروش انرجی ہو رہا ہوگا اور انرجی کیا رہتی ہے کنزرو رہتی ہے کونسا گوششن تھا پانچواں اچھا چھٹا چھٹا دیکھو اچھا یہ سمجھ لو یہ ہم نے ویسے پڑھا ہے لائن سپیکٹرم میں میں نے بتایا تھا کہ لائن سپیکٹرم کس کا بنتا ہے ایٹمز کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایٹم کی ایٹنٹیفیکیشن میں استعمال ہوتا ہے تو لائن سپیکٹرم میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دیکھویں یہ لائٹ کا سورس اور اس میں سے وائٹ لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے آپ نے نا کول تھنڈی کیا رکھ دی ہے گیس رکھ دی ہے اگر یہ گیس کیا کرتی ہے لیٹس پوز یہ گیس اس کے ساتھ کلر ہے اس میں سے لیٹس پوز بلیو کو اڑا دیتی ہے تو ادھر جو آگے آپ کو کلرز ملیں گے ساتھ کلر بنیں گے نا وائٹ لائٹ کے ان ساتھ میں کون سا کلر ایپسنٹ ہو جائے گا بلیو کیوں کیونکہ اس کے اس گیس کے جو شیلز کا ڈیفرنس ہے اس انرجی کی ویلیو بلیو کی ایز اکول ٹو ایچ ایف کے برابر ہے تو وہ اس کو کیا کر لے گا ابزورب کر لے گا تو اس جگہ بلیو کی جگہ کیا کلر شو ہوگا ڈارک کون سا کلر شو ہوگا ڈارک اور وہ کہتا ہے کہ اسی گیس کو ہم ہیٹ کریں تو پھر کون سا کلر نکلے گا پورے سپیکٹر میں باقی سارے ڈارک ہو جائیں گے بلیو نکلے گا کیوں کیونکہ اس کا انرجی ڈیفرنس کس کے برابر آ رہا ہے بلو کے برابر آ رہا ہے تو وہ کہتا تھا کہ یہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے اس کے انرجی ڈیفرنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس انرجی ڈیفرنس کے آگے آپ گیس کروگے اس انرجی ڈیفرنس کا کلر گائب ہو جائے گا اگر لائٹ فینک ہوگے اور اگر اس کو گرم کرو گا تو اس کلر گائی نکلے گا کیونکہ انرجی ڈیفرنس کے برابر آ رہا ہے ہمیشہ اس کا اس کے سپیسیفک ویلیو کے جو کہ ایس ایکوال ٹو کیا بنے گی ایچ ایک بنے گی سمجھ آیا کسٹن یہ وہ گاتا ہے وہ گاتا ہے وہ گاتا ہے چلتی ہوئی گیا وہ گاتا ہے وہ گاتا ہے کہ یہی گیس اسی کلر کو ابزورب کرتی ہے اور اسی کو ہی کیا کرتی ہے امیٹ کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو سینٹر کا انرجی ڈیفرنس ہے وہ اتنے ہیں اب جب یہ ایبزورب کرے گی تو کیا ہوگا اس کا الیکٹرون ادھر سے اٹھ کے یہاں جائے گا تو انرجی ڈیفرنس اتنی کی انرجی لے گا کہ سب کی لے گا صرف اتنے والی لے گا تو اتنے والی کیا ہو جائے گا ایبزورب اور باقی ادھر شو ہو جائیں گی تو اس کلر کی جگہ کیا جائے گا ڈال اور جب آپ اسی کے اس کو ہیٹ کرو گے یعنی کہ گلو کرو گے تو اس نے اسی الیکٹرون کو نیچے پھینک رہا ہے تو ابھی انرجی ڈیفرنس تین میں سے دو گئے یا تین میں سے ایک گیا یا ایک میں سے تین گئے جواب کیا آئے گا دو ہی آئے گا ایک بار مائنس میں آئے گا اور ایک بار مائنس میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگٹی ویلیو دار کلر ہوگا اور اگر پلس میں آئے گا تو پوزٹیو ویلیو سمجھ آگی کہ ڈیفرنس کے برابر اس نے ایمیٹ کرنی ہے چاہے وہ ابزورب کرتے وقت کریں چاہے ایمیٹ سمجھ آگی what do you mean when we say that atom is excited کیا مطلب بنتا ہے جب atom اکسائٹ ہوا ہے کون الیکٹرون ایکٹرون 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 ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکٹرم کو کچھ آپ نے چھیڑا ہے کیا کیا ہے اس کا الیکٹرون اس کے لور انرجی لیول سے ہائر میں تو وہ جتنا انرجی ڈیفرنس ادھر دیکھ لو بھائی یہ دیکھ لو ایزی لی سمجھ لو اسے ایسے کھوپڑی میں پھر بعد میں جائے نا فائدہ نہیں یہ الیکٹرون ہے اس نے انرجی لی یہ یہاں چلا گیا اس کی ذاتی انرجی تو یہ تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس نے انرجی لی اس فٹون بھائی سے وہ انرجی اب اس الیکٹرون کے پاس ادھر ہے یہ اتنی انرجی کیا اس میں زیادہ ہے اور وہ ساری اوورال کس میں زیادہ ہے ایٹم میں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون جب ٹرانزیشن ہائر لیول میں کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خالی نہیں جاتا اس کا پورا گھر جاتا اور وہ پورے گھر کا مطلب یہاں پر کیا ہے ایٹم تو اوورال کون ایکسائٹ ہو جاتا ہے ایٹم ہو جاتا ہے ٹھیک ہاں ہم لوگ کٹ لگے ہمارے پھون نہیں کلتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پانی میں دیکھتے ہیں تو باکدین نگر جاتا ہے ہاں ہاں یہ تو ایربان نہیں کیا چلو یہ دیکھتے ہیں یہ بائے والا بندہ ویسے صحیح ہوتا یہ کلر ہاں ہے دیپ پانی میں کلر پانی میں پانی میں دو آٹ ڈالے تو تُو ہالک بن جاتا ہے ہاں بارک لیکن ایسے دیپ پانی میں بہت دہائی میں ہو نہیں مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے یہاں پہ سپیڈ آف لائٹ کا شاید میں بھی ڈیفرنس آتا ہو یہاں تک یہاں بائیولوجیکل ایفیکٹ ہو وہ لگ چیز ہو سکتی ہے آگے دیکھوئے کیا ایکس ریز ویو ہے؟ کیا ایکس ریز ویو ہے؟ ایکس ریز ویو ہے؟ ایکس ریز ویو ہے؟ ایکس ریز ویو ہے؟ تو اگر وہ باقی سارے وہ کام کرے گی تو یہ بھی کرے گی تو بس اس کا سیدھا سیدھا انسر ہے کیونکہ اگر ایکس ریز اگر ایکس ریز ریفلیکٹ نہ کرتی باؤنس بیک نہ ہوتی تو کتنے فنومینرز ختم ہو جاتی ٹھیک ہے؟ ڈائیفریکٹ نہ کرتی سٹکچر نہیں کبھی پتا چلنا تھا چھوٹے لیول کا تو ڈائیفریکشن سے ہی پتا چلا ہے جہاں پر وہ بریکز ایکویشن آ جاتی ہے اور پولرائز کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ الیکٹرومگنیٹک ہے تو اس کے اندر ملٹیپل ڈیریکشن میں کیا نکل رہی ہوتی ہیں الیکٹرومگنیٹک ریس نکل رہی ہوتی ہیں اگلا لیزر کے ایڈوانٹیج کیا اورنیلائٹ کیا کرتی ہے پھیلتی ہے اور جاتے جاتے کیا ہو جاتی رستے میں کم ہو جاتی ہے بہت کم لیکن یہ کیا ہے ایک دیریکشن میں چلے گی پھر انٹینس ہوگی ایک ہی جگہ پر شدد کیا ہوگی زیادہ ہوگی پھر مونو گرومیٹک ہوگی سنگل کلر کی ہوگی پھر رینج کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ لکھ دینا موٹے موٹے فیچر اچھا ایکسپلین وائی اچھا لیزر ایکشن پاپولیشن انورجن کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا دیکھو پاپولیشن انورجن یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ کہاں پہ چلے جائیں ایک ایڈیا میں اس ایڈیا کا نام کیا تھا لیزر میں میٹا سٹیبل میں اور باقی کہاں ہو بہت کام ہو نیچے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو مطلب کہ زیادہ تر ادھر ہی ہو ادھر کیا ہو کام ہو ایک کا دکھا ہو تو وہ کیا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ادھر سے ایک پھینکیں گے تو دو ہیں تو دو اگر لیٹس پوز نیچے آتے ہیں تو ادھر کتنے ٹوٹل جائیں گے تین نا سٹیمولیٹیڈ میشن ہو رہا ہے ایک یہ اور دو اس کے یہ باقی ختم کر دی دو اس کے تو کیا ہوگا کہ لیزر نہیں بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب نیچے آ رہے ہو تو پوچھ کہاں جا رہے ہوں گے تو مطلب کہ ایک سپیسفک ٹائم میں سب نہیں نکر رہے ہوں گے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں جب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تو اس کی انٹینسٹی لیزر کیوں تنی لیزر بھی نہیں بنے گی کیونکہ جتنی لیزر بننی ہیں وہ ساری باہر نہیں آنی کس کی وجہ سے کی وجہ سے کیونکہ میررز لگے ہوں گے اندر تو وہ میررز نے کیا آگا سب کو نہیں آنے جاتا اس کا ملے بہت اندر جتنے زیادہ اکٹھے نکلیں گے اتنے اتنے میں سے کچھ حصہ ہی کہاں آئے گا باہر تو جب یہ ویسے ہی الگ الگ ٹائم پر نکلیں گا ڈیفرنٹ نکلیں گے تو پھر باہر کے آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نمیریکل پہ آجو آج اپٹر اینڈ ہوگا کر لیں گے بعد میں نمیریکل پہ آجو انہوں نے باگ جانا ہے اچھا اے میں نمیریکل میں کچھ بھی نہیں کرواؤں گا میں صرف ڈیٹا لکھوں گا کرو گے آپ خود دیں ٹھیک ہے بڑے سمجھ دار بچے ہو ماشاءاللہ سے ڈیٹا ہی بتاؤں گا میں صرف ادھر ڈیٹا لکھا ہوں گا میں لکھوں گا یہ دیکھنا اتنا پیارا ڈیٹا لکھوں گا نمیریکل نمبر 1 ہے اور اس کا ڈیٹا کیا ہے اس کا ڈیٹا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر 1 ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے پرنسپل کوانٹم نمبر کیا ہے 1 ہے اور یہ اس کا ڈیٹا ہے اب دیکھو to calculate کیا radius r1 rn کر لو rn کر لو اچھا آگے linear momentum p پی آگے l l ln pn kinetic energy total energy total energy total energy total ٹھیک ہے اب میں بتاؤں گا کرنا کیا ہے total energy کو u بھی آگ سکتے ہیں آگ سکتے ہیں u ایسے دہاتر potential کو لکھا جاتا ہے تو جو مرضی لکھ لے 13 مسئلے سب سے پہلا ہے rn تو فارمولا آپ کو بیادو rn برابر تھا n square into r1 r1 0.05 3 n1 پھر پھر کیا ہے momentum momentum نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے momentum برابر ہوتا ہے p is equal to mv تو p is equal to کیا لکھوں گا میں ادھر mv ہمیں m تو پتا ہے elektron کا v نہیں پتا v کے لئے فارمولا یاد ہے کسی کو n اچھ 2 over پتا نہیں کیا تھا ایسے کر کے اور وہ n تھا بٹے میں اس کا 1 over n into ادھر اس کی کچھ value is specific v not جسے ہم نے کہا n کی value کیا put کریں 1 تو v not آگیا v not کو کس سے multiply کریں گے to کیا جائے pn ln ln کے لئے فارمولا یاد ہے کسی کو l is equal to n h over n k 1 put کر لوگے kinetic energy کیا ہوتی ہے half mv ہے کیا کریں گے جو v آیا ہے اس کو ایک بار v سے multiply کر دیں گے اب یہ کریں گے کیسے یہاں تو ادھر v نکال کے put کر لو kinetic energy میں یہاں ایک اور جگاڑ ہے وہ جگاڑ کون سے جہاں ہم نے ساری calculation شروع کی تھی کون سا تھا وہ یہ تھا mv square over r is equal to یہ sentivital force ہے کس کے برابر ہوگی k e square over r k k e square over r k r square آئے گئے ٹھیک ہے کیا کریں گے تو کیا بچا یہ کیا بن گئی بس کانی ختم کر لے ہاں وہ پاگل ہے جس نے بکم دیا ہو ہے وہ سو چھتے لگے خوشکر اور تم ہونے دیتے وہ کہتے آگل آگلہ دیکھو اگلہ دیکھو is the energy لیمڈا دیکھو لیمڈا اس نے کتنے دی ہو ہیں چار پانچ دی ہو ہیں انرجی کا فارمولا کیا لیمڈا کر لے نا یار اور لیمڈے دیا ہوئے ہیں تین اچھا اگلا اور یہ یاد رکھو نلائکو یہ کس میں آنا آنسر جالز میں اس کو کنوائٹ کرو کس میں الیکٹرون وولٹ میں 1.6 1 10 کی پاور مائنس 19 پہ ڈیوائیڈ کرنے پہ ہی آئے گا یار نو تو ادھر کرو اتو نہ لادی اچھا اگلا question تیسرا اے یہ دیکھو یہ بڑا آسان انیشیل کون سا انیشیل ویلی اس نے دے دی ہے اور فائنل والی کون سا دی ہے وہ کہتا ہے جو امیٹ ہو گا اس کی کی بتان آپ نے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو امیٹ ہونا یہ کس کے برابر ہوگی ڈیلٹا ایز ایکول ٹو ای نیشیل مائنس فائنل ٹھیک ہے ہائر میں سے لور کو کیا کر دو آپ جس مرضی کو کر دو جس مرضی کو کر دو ایک میں مائنس آنا اور ایک میں ہمیں اسے ایک نور بھی کر سکتے انسر دونوں بس کیا ہوگا یعنی تین میں سے دو ہوگے ہیں دو میں سے تین آنا نہیں آنا بات ایک مائنس کا نور کو کیا کر دینا ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے ادھر یہ آنسر آگیا تو لیمڈا کس کے برابر آگیا آگیا آگلا کوششن دیکھ چوتھا بڑے آسان نہیں اچھا اچھا find the wavelength of spectre line corresponding to the transition in hydrogen from from چھٹے سے کس میں کیا تیسرے میں ادھر دیکھ لو one over lambda is equal to کیا تھا r one minus p square minus n square p square p کیا ادھر تین اور n کیا 6 کر لوگے کر لے لگے بس آپ نے پوٹ کرنا کون سا آسان ہے آسان ہے اب مجھے rh کی value بتا آگے 10 کی power دیکھ لے شاید غلط بتا دیکھ اچھا پانچ ماں دیکھو calculate the shortest wavelength دیکھو بالمر بھائی آگئے ہیں بالمر بھائی میں shortest wavelength آخری سے بنے گی آخری سے بننی ہے اوپر والے میں تو energy کم ہے wavelength آخری میں آنا ہے تو energy زیادہ ہے تو wavelength کم تو فارمولا یہی ہوگا یہ دیکھو 1 over m is equal to rh into p کیا ہوتا ہے بالمر میں 2 minus 1 over آخر infinity یہ بھی ہوگیا چھٹا دیکھو اگلا value جو انہوں نے بتائیا ہے کس کی value value must be improved n ڈیرہ رات ہے کیا لکھا ہوئے تر کانی ختم اگلا دیکھو ساتھ وہ کہتا ہے بس پہلے مشکل تھا باکی طول وے electron in an x-ray کتنا potential ہے 3000 وولٹ what will be the minimum wavelength لو ج انرجی کا فارمولا کسی کو پتا ہے is equal to kia energy کا فارمولا ev بھی ہوتا ہے کیا hc over lambda is equal to ev بنتا ہے کیا lambda is equal to hc over ev بنتا بکار لینا چھٹا رہ گیا چھٹا رہ گیا یار کیا بات کر دیتے اب بھی کر دیتے پاسچن کے لئے maximum lambda کس لونگس wavelength کہاں پر ملے گی چوتھے پر انفینٹی پر شورٹس ملے گی تو چوتھے پر شورٹ ملے گی تو فارمولا کیا جگہ آر ایچ انٹو وان وور مائنس وان وور فور سکیر کون سا تھا چھٹا یہ کون سا تھا سات سات لو بھئی آٹھ کمپنی کی فرمائش پر آرو paint what is the energy difference فارمولا نظر آر وی رائع کتنی جی کر co clearly دیلن دیدی کیا نکالنی ہے ڈالی نکالنا ہے سردی وہ ڈیڈ سی آور لیمڈا فار مولا انرڈی نکالنا ہے ڈیلٹا لیمڈا اس اکول ٹو کیا جائے گا اسی آور لوگ ڈی انرجی ڈیفرنس نکالنا ہے نا اس نے یہ نہیں پوچھا کون سے شیل کی نکالنا ہے اس نے پوچھا انرجی ڈیفرنس کیا ہو ہمیں پتا کہ اسی ایمیشہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر ہم فٹون ہو اور اگر الیکٹرون کی ٹرانزیشن میں تو وہ کیا ہوتا ہے ڈیلی پتہ چلا چلو یار نوما دیکھ لو اور نوما نمیریکل نظر آرہے کیا نکالنا ہے لیمڈا فارمولا بتا دو لیمڈا ایس ایکوال ٹو ای وی الیکٹرونک ووٹنگ مشین دسما کرنا ہے کیوں نہیں کرنا کون بول رہا ہے نہیں کرنا اچھا سپیڈ دے دی کتنی دے دی لو جی ہے اس کا میں اجدر لکھ رہا ہوں ن نکالنا ہے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے صرف وہ جو انرجی ویلوسٹی کا فارمولا تھا وہ ویلوسٹی کا فارمولا لکھوانا ہے وہ خود بھول جاتا ہے ایس ایکوال ٹو کیا تھا ون اوور این ٹو اوہ نہیں ہے کیا ہے انرجی کا فارمولا ہے یہ ویلوسٹی کا بڑی جلدی داستہ یار یہ نکال ہو جائے گا ڈرائیو یہ کیا ہے چار چار کتنی آجے گی چار اب کیا نکالنا ہے آر این کا فارمولا کیا ہوتا ہے این سکیر انٹو آر ون آر ون نہیں آر نوٹ آر نوٹ کتنے ہے زیرو اشاریہ زیرو پانچ تین نینو میٹر تو بس ان کا سکیر کر کے اس سے کیا کریں گے ملٹیپلائیوہ اور ای این ای فور کس کے برابر ہوتا ہے یا ای این کا فارمولا کیا ہے مائنس ای نوٹ اوور این سکیر ای نوٹ کتنا ہے تیرہ انشاریہ لیکٹرون والڈ ڈیوائیڈڈ بھائی این ہے کتنا ہے سولہ سولہ میں ڈیوائیڈ کریں گے آنسر آ جائے گا پھٹ کر کے لو جی مبارک کو چپٹر نمبر ٹونٹی خلاص ہو گیا منڈے کو چپٹر ٹونٹی ون شروع کیا جائے گا انشاءاللہ